اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے دلیپ کمار سے اے آر رحمان بننے تک کی پوری کہانی والی وڈسٹری کے فیمس سنگر اے آر رحمان نے چھے جنوری کو اپنا پچپنوہ بردے سیریپریٹ کیا اے آر رحمان کا جن چھے جنوری انیس سو سستک کو ہوا تھا انہوں نے آج میوسنگ انڈسٹری میں جس مقام کو حاصل کیا ہے اس کا ورنن کرنا بے حدی مشکل ہے رحمان نے نہ صرف خود کو یہ وہ کام حاصل کیا ہے بلکہ میوسنگ انڈسٹری کو بھی ایک الگ لیور پر لے کر گئے ہے وہ اپنے ابھی تک کے کریئر میں چھے نیشنل فلم اوارڈ، دو بار آسکر اوارڈ، دو گریمی اوارڈ، ایک گولڈن گلوپ اوارڈ، پندرہ فلم پیر اوارڈ، ایک بیفٹا اوارڈ اور سیونٹین ساؤتھ انڈین فلموں کے لئے اوارڈ جیت چکے ہیں آگے چل کر ابھی اور نہ جانے کتنے اوارڈ ان کے نام ہوں گے آج ہم آپ کو ان کے چنم دن پر ان کی زندگی سے جڑی کچھ ایسی انسونی کہانیاں بتائیں گے جسے سن کر آپ چوک جاؤ گے کچھ ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ رحمان کی بہن کافی بیمار ہو گئی تھی اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ سبھی ڈاکٹرس نے جواب دے دیا تھا رحمان نے اس کی زندگی کے لئے بہت دعائی مانگی تھی اس دوران ان کی ملاقات ایک قادری سے ہوئی تھی ان کی سیوہ کرنے کے بعد رحمان کی بہن پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی اس کے بعد سے ہی انہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ اسلام دھرپ اپنا لیا تھا اور اپنا نام دلیپ کمار سے بدل کر اے آر رحمان رکھ لیا تھا ایک انٹریو کے دوران رحمان نے کہا تھا کہ جب وہ پچھس سال کے تھے تو ان کے مند میں کافی بورے خیال آتے تھے کیونکہ وہ خود کو اصفل مانتے تھے لیکن سنگیت کے شوق نے رحمان کو ان حالتوں سے اُبھارا اور اپنے شوق کو ہی رحمان نے اپنا پیشہ بنا لیا سال 1991 میں رحمان نے فلموں کے لئے میوزک بنانا شروع کیا فلمیکر منی رتنم نے اپنی فلم روزا میں انہیں سنگیت دینے کا موقع دیا وہی سے رحمان کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے رحمان جب میوزک سیکھ رہے تھے تب ان کے سر سے پتا کا سایا اٹھ گیا لیکن رحمان نے ہمت نہیں ہاری اور سنگیت کا ریاض سیکھنا جاری لگا رحمان نے ہمت نہیں ہاری اور سنگیت کا ریاض کرتے رہے کرتے رہے رحمان کبھی بھی فلموں میں سنگیت دینے نہیں چاہتے تھے بھی بینڈ اور نون فلمی میوزک تک سیمیت رہنا چاہتے تھے لیکن انہیں فلم میوزک چننا پڑا ان کے جیون کی کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا اور آپ اس ویڈیو سے کتنے موٹیویٹ ہوئے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز پاہنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں